پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو پھر اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا بس یہی اللہ کی فراخی دنیا کے اندر کوئی شخص کسی چیز کو کشادہ کرے فراخ کرے کوئی دوسرا اس کو تنگ کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی فراخی اور کشادگی کا عالم یہ ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ رزق میں کشادگی پیدا کر دے تو کوئی اس میں تنگی پیدا نہیں کر سکتا وہ انسان کی جو ہے وہ قلب کے اندر کشادگی پیدا کر دے فراخ دل بنا دے تو کوئی اس کو تنگ دل نہیں بنا سکتا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی کشادگی کا عالم ہے کہ وہ کسی کو کشادہ کر دے تو اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کی ذات اور باسیت جو ہے یہ قرآن کریم میں اس باسیت کا لفظ جو ہے اسی فارم کے اندر نہیں آیا اس کے معنی اس کے معنی تو آئے لیکن الباسیتو یہ اس عنوان کے ساتھ جو قرآن کریم میں کہی نہیں آیا اور یہ اس کے جو عدد ہیں سیونٹی ٹو ہیں سیونٹی ٹو اس کے عدد ہیں اور اس کا مفرد عدد جو ہے نو ہے نو اس کا مفرد عدد ہے گویا کہ جب انسان اس کا ورد کرے گا تو ہر نو دن کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالی سے توقع رکھے کہ کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہوگا یا اس نام کا اجلال جو ظاہر ہوگا تو گویا کہ نو نو دن کا یہ پروسیس ہے تو یہ جو ہے الباسیتو اس کی جانتا ہے کہ فوائد کا تعلق ہے ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں کشادگی ہو اور کسی کی ذمہ کوئی رکاوٹ نہ آئے اور کام اس کے سموت ہوتے رہیں تو چاشت کی نماز کے بعد یہ دس مرتبہ یا باسیتو پڑھ کے آسمان کی طرف تین دفعہ پھونکے اور ہاتھ رہا کے دعا کر لیں تو اشراع کی نماز کے بعد یہ عمل معمول میں رکھے اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیے سے کر لیں انشاءاللہ اس کے کام کوشادہ رہیں گے اور کسی کام میں کوئی رکاوٹ اٹ کرنی آئے گی اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اگر کوئی شخص جو ہے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم یا باسیتو پڑھ کے جو ہے اللہ سے دعا کر لیا کرے ہر نماز کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ جی اس کو ہمیشہ خوش رکھیں گے اس کا دل خوش رکھیں گے بظاہر اسواب خوشی کے نہ بھی ہوں لیکن یہ فرط محسوس کرے گا اور کسی قسم کا غم جو ہے اس کے پاس نہیں آئے گا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک ختم ہے اس کا ختم سوہ لاکھ کا ہے اور تین دین کے اندر ختم کرنا ہے لہذا تین دین کے اندر سوہ لاکھ یا باسیتو یا باسیتو یا باسیتو کا وید کر لے تو تین رات کے اندر یہ بھی ختم کر لے اس کے بعد رزانہ جو ہے وہ سو مرتبہ یا باسیتو کا وید رکھے کسی بھی ایک نماز کی بات تو یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ یہ ختم جس نے پڑھ لیا اس کو رزق غیب سے آئے گا اس کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اس کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی اور آج دنیا کے اندر رزق کی سب سے بڑا مسئلہ ہے میشت 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 یہی ہے کہ نعرہ ملکی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی انفرادی سطح پر بھی ہر آدمی پاس دعوت کی روٹی کے چکر میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولتے ہیں اور رزق کا محبوم تو عام ہے اسے کھانے پینے پر محبول نہیں ہے اس میں انسان کا کپڑا لتا مکان دکان انسان کی زندگی کی ضروریات خواہشات کیا کچھ ہے تمام کے تمام ارزاق جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے آسان کر دیتا ہے لیکن یہ بات یہ تجھے ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ شروع کرنا چاہے کوئی تو پہلے ایک مرتبہ صرف حاتحہ پڑے اس کے بعد جو ہے تیرہ مرتبہ قلولہ پڑے گیارہ مرتبہ دروشی پڑے یہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل سے تمام دنیا کے اولیاء کاملین کو اور تمام پوچھ لے جو ہے انبیاء اکرام کی اروح مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچا دے اور دعا کر لی یا علیہ السب کی روحی تمجعات بھی عطا فرما اور یہ میں عمل کرنے لگا ہوں یہ ختم پڑھنے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل سے اس کو قبول فرما یہ کر کے اب یہ یا باستو کفید شروع کر دے روزانہ کی جو بھی تعداد ہو تین دن کے در اس کو ختم کرنا ہے یہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ تفصیلی لمبی دعا کر لے اپنے لیے اس کے بعد روزانہ سو مرتبہ پڑھ لیا کرے پھر دیکھیں کہ رزق کے خزانے کیسے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ اس کا بڑا فائدہ ہے اور ایک فائدہ ہے کہ اگر کسی کو مصیبتیں پریشانیاں اور اندر باہر کی ٹینچنیں ستا رکھی ہیں اور وہ اسے چھٹکارہ نہیں پاتا تو اس کو چاہیے ایک سو اکتالیس مرتبہ ونہینٹ فورٹی ون ٹائم یہ جو ہے یا باستو کفید کرے اول آخر جو سو مرتبہ دروشی پڑھے درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتا ہے مرنہ کوئی بھی چھوٹا درود جو ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے یا وہ جو درود میں بتایا کرتا ہوں تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے تو یہ پڑھے اولا سو مرتبہ درمیان میں ونہینٹ فورٹی ون ٹائم یہ پڑھے یا باستو انشاءاللہ جو کسی بھی قسم کی مصیبتیں پریشانی ہیں ٹینچنیں بیماریاں اللہ تبارک وطالہ نے یاد دے دیتے ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ نام دیکھا اور سنا تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک وطالہ اس کی تنگیوں کو کچھ شادگی میں بدل دیں گے اگر رزق کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر شادی بیعہ کے حوالے سے مسائل ہیں کیونکہ اس کے فوائد میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر شادی رشتہ نہیں ہوتا اور نصیب نہیں کھلتے بیٹی کے تو اس کے لیے بہت زبردست میں تاثیر ہے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے الیون ہنڈر ٹائم جو ہے یا باستو کے ورد کریں عشاء کے بعد اول آخی گیار مرتبہ دروشی پڑھیں یہ پڑھ کے وہ بچی خود پڑھے یا اس کی ماں یا دونوں پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے جو ہے نیک اور اچھے رشتے کی دعا کریں زبردست ہے کہ فورٹی ون ڈیز کرنا ہے اس سے پہلے نصیب کھل جائیں گے اور بہترین عشتہ نصیب ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تو خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہر طرح کی تنگیز کی ختم کر کے اس کو کشادی عطا فرما دیں گے خاص طور پر اس کو شرح صدر نصیب ہوگا اور قلب میں اس کے ایمان کی مضبوطی نصیب ہو جائے گی سبحان اللہ بہت زباد اور اس میں حضرت یہ جو آپ نے سوالاک کا جو بتایا یہ ایک آدمی کے کرنے کا یا سب آٹھ دس لوگ ملکے کرنے کا نہیں ایک آدمی اچھا ایک آدمی کے کرنے کا کئی لوگ ملکے نہیں ایک آدمی کرنے کا کیونکہ وہ پھر ایک آدمی عامل ہو جاتا ہے ختم اس نے کر دیا تو بھی وہی نفع ہوگا وہاں کے کسی کو کہا جی آپ سو مرد پر پڑھ کے دعا کر لیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے فراخی رزق کا نفع پہنچے گا لیکن ایک دفعہ اس کو مجاہدہ کر لینا چاہیے بڑی بات نہیں سوالا کچھ بھی نہیں یہ آپ باسی تو پڑھنا ہے تو کرنے والے کرتے ہیں تو کر لیں گے تین دن کی مشقت ہے تو انشاءاللہ دیکھیں پھر نفع ہی نفع ہے بہت شکریہ تو ناظرین یہ اپنے زندگیوں کو اپنے حالات کو اس سے بہتر بنائیں